موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز یونان کا کینیڈا کی ال ان جی کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار یونانی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ ہم بہت ساری اقدار کا اشتراک کرتے ہیں ہم مسابقتی قیمتوں پر ال ان جی حاصل کرنے میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں کینیڈا کی وفاقی حکومت اپریل اور جنوری کے درمیان پچیس اشاریہ ساتھ بلین ڈالر خسارے کا سامنا حکومتی محصولات میں دس اشاریہ پانچ بلین ڈالر یا تین فیصد اضافہ ہوا حکومت موجودہ مالی سال کے لیے خسارے کو تقریباً چالیس بلین ڈالر تک محدود رکھنے کے لیے پرعظم کینیڈا کا پہلی بار آرزی رہائشوں اور غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں کمی کا فیصلہ فیصلہ ملک میں جاری رہائشی بہران کی وجہ سے کیا گیا ہے کینیڈا میں آرزی رہائش پذیر افراد کی تعداد دو اشاریہ پانچ بلین سے تجاوز کر چکی ہے ماسکو سٹی حال حملے کے چار ملزم عدالت پیش فرد جرم آئیت کنسٹ کے دوران دہشتگردی سے ہلاکتوں کی تعداد 143 تک جا پہنچی تاجک صدر امام علی رحمان نے کنسٹ حال حملے میں تاجکستان کی ملوث ہونے کی تردید ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن یونانی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اگر وسائل بحیرہ روم کے ملک کے لیے دستیاب ہو سکے تو یونان کینیڈا کی مایہ قدرتی گیس خریدنے میں یقیناً دلچسپی لے گا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں یونانی وزیر آزم کیریہ کاؤز متسپ تاکس کا کہنا ہے کہ اگر یہ وسائل بحیرہ روم کے ملک کے لیے دستیاب ہو سکے تو یونان کینیڈا کے مایہ قدرتی گیس خریدنے میں یقیناً دلچسپی لے گا انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایک انٹرویو کے دوران کیا قدرتی وسائل کینیڈا کے مطابق کینیڈا کے پاس ترقی کے مختلف مراحل میں الین جی کے آٹھ منصوبے ہیں پہلی برامدی سہولت اگلے سال کو چیشیائے ممالک کے لیے کھیپوں کے ساتھ کام شروع کرنے والی ہے لیکن کیا کینیڈا مستقبین میں یورپی ممالک کو بھی برامت کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے اور اس پر برسوں سے جاری سیاسی بحث رہی ہے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد اور بہت سے مغربی ممالک کی روسی تیل کی خریداری کو مرحلہ وار ختم کرنے کی کوششوں کے بعد سے اس مسئلے نے ایک نیا احساس بھی اختیار کر گیا ہے میٹسپ تاکس نے کہا ہم الین جی کے لیے ایک بڑا انٹری پوائنٹ ہیں نہ صرف یونانی مارکٹ کے لیے بلکہ بلقان کے لیے مشرقی یورپ کے لیے میٹسپ تاکس نے کہا نظریاتی طور پر ہم یوکرین کو بھی سپلائے کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اصولی طور پر ہم مسابقتی قیمتوں پر الین جی حاصل کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں جتنی تیزی سے ہم اپنے قابل تجدید رسائی کے لحاظ سے جائیں گے ہمیں اب بھی بجلی کے قابل اعتماد ذریعے کی ضرورت ہوگی اور ہمارے لیے یونان کے لیے ہمارے پاس جہری توانائی نہیں ہے ہم عملی طور پر یا مکمل طور پر کوئلے سے دور جا رہے ہیں تاکہ مستقبل قریب کے لیے قدرتی گیس کو توانائی کے ایک اہم ذریعے کی طور پر بجلی کی پیداوار کے لیے چھوڑ دیا جائے جب ان سے پوچھا گیا کیا کینیڈا اس میں مثالی پارٹنر ہو سکتا ہے میچ سب طاقس نے کہا بلکل انہوں نے یوکرین اور غزہ سمیت کئی جیوگرافیائی سیاسی مسائل پر کینیڈا کے ساتھ اپنے ملک کی صف بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہم بہت ساری اقدار کا اشتراف کرتے ہیں میچ سب طاقس چالی سے زائد سالوں میں کینیڈا کا دورہ کرنے والے پہلے یونانی وزیر آزم ہیں اور وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ان کا ملک کاروبار کے لیے کھلا ہے اقتصادی ماہرین تقریباً ایک دہائی کے گہرے معاشی بہران کے بعد آنے والے سالوں میں مستحقم اقتصادی ترقی اور مہنگائی کو چھنڈا کرنے کی پیش گوئی کر رہے ہیں میچ سب طاقس نے کینیڈا اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی مہائدے جو سی ای ٹی اے کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی توصیق نے تاخیر کے بارے میں بھی بات کی اس موضوع پر انہوں نے کہا کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں ٹروڈوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا یقین رکھتے ہیں کینیڈا کی وفاقی حکومت نے روہ مالی سال کے لیے جنوری کے آخر تک پچیس اشاریہ سات بلین ڈالر کا بجٹ خسارہ ریکارڈ کیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کینیڈا کی وفاقی حکومت نے روہ مالی سال کے لیے جنوری کے آخر تک پچیس اشاریہ سات بلین ڈالر کا بجٹ خسارہ ریکارڈ کیا محکم خزانہ نے اپنے مہانہ مالیاتی مانیٹر میں کہا ہے کہ اپریل اور جنوری کے درمیان خسارہ ایک سال پہلے کی اسی مدت کے دوران 6.4 بلین ڈالر کے خسارے کے مقابلے میں تھا وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ 16 اپریل کو بجٹ پیش کرنے سے پہلے مالیاتی مانیٹر وفاقی مالیات کی حالت کی حتمی جھلک پیش کرتی ہے کرسٹیا فری لینڈ نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت ان مالیاتی ذابطوں کی بازداری کرے گی جس کا اس نے موسم خزانہ میں وعدہ کیا تھا جس میں موجودہ مالی سال کے لئے خسارے کو تقریباً 40 بلین ڈالر تک محدود رکھنا بھی شامل ہے تازہ ترین آداد شمار بتاتے ہیں کہ حکومتی محصولات میں 10.5 بلین ڈالر یا 3 فیصد اضافہ ہوا ہے جس کی بڑی وجہ ذاتی انکم ٹیکس ریوینیو دیگر ٹیکس ریوینیو اور غیر ٹیکس محصولات ہیں دریہ اثنا پروگرام کے اخراجات بشامل خالص ایکچوریل نقصانات میں 21.2 بلین ڈالر یا 6.7 فیصد اضافہ ہوا کیونکہ تمام بڑے زمروں میں اخراجات میں اضافہ ہوا عوامی قرضوں کے چارجز میں 10.3 بلین ڈالر یا 35.9 فیصد اضافہ ہوا جس کی بڑی وجہ سود کی شرح زائد ہے ایک سال پہلے کی اسی مدد کی مقابلے میں خالص حقیقی نقصانات میں 1.9 بلین ڈالر یا 23.2 فیصد کی کمی واقع ہوئی کینیڈین حکومت نے پہلی بار غیر ملکی ورک پرمیٹ رکھنے والے ورکرز اور آرزی رہائشوں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت نے پہلی بار غیر ملکی ورک پرمیٹ رکھنے والے ورکرز اور آرزی رہائشوں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کیا ہے یہ اعلان ان اقدامات کے سلسلے میں تازہ ترین ہے جو ملر نے حالیہ مہینوں میں آبادی میں بے تہاشہ اضافے کو روپنے کے لیے اٹھائے ہیں وفاقی حکومت اگلے تین سالوں میں آرزی رہائشوں کی تعداد کو موجودہ 6.2 فیصد سے کم کر کے آبادی کا 5 فیصد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کینیڈین ایمیگریشن وزیف مارک ملر نے غیر ملکی ورک پرمیٹ رکھنے والے ورکرز اور آرزی رہائشوں کی تعداد میں کمی کرنے سے مطالق اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں آرزی رہائشوں کی تعداد میں 5 سے 6.2 فیصد تک کمی کی جائے گی کینیڈا کے وزیر برائے امپلائمنٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں بھی کمی کر رہی ہے جس کے تحت 20 سے 30 فیصد غیر ملکی ورکرز کو کاروبار میں شامل کیا جا سکتا ہے تاہم ذرہی سیکٹر پر اس کا اطلاف نہیں ہوگا میڈیا ریپورٹ سے مطابق کینیڈا میں آرزی رہائش وزیر افراد کی تعداد 0,5 ملین سے تجاوز کر چکی ہے جو کینیڈین آبادی کا 6.2 فیصد ہے یاد رہے کہ اس سے قبل کینیڈا کے وزیر امیگریشن نے یہ اندیا دیا تھا کہ دوہزار چوبیس سے ملک میں غیر ملکی ورکرز کے داخلے پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی دوسری جانب مائیگرنٹ ورکرز آلائنس فورٹ چینج نے کہا کہ آرزی تارکی نے وطن کو مہنگائی اور رہائش کے بہران کی وجہ سے اوربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے تاکہ اچھے میار زندگی کو یقینی بنانے میں کارپوریٹ اور حکومتی ناکامی سے توجہ ہٹھائی جا سکے روس کے دارالحکومت ماسکو کے کراکس سٹی ہال میں کنسرٹ پر حملہ کرنے والے چار ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں روس کے دارالحکومت ماسکو کے کراکس سٹی ہال میں کنسرٹ پر حملہ کرنے والے چار ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ماسکو پولیس کی جانب سے عدالت میں بیان دیا گیا کہ ملزمان نے بے گناہ شہریوں کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایک راکس سٹی ہال کانسرٹ پر حملے میں ملوث چار ملزمان کو گزشتہ روز عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے چاروں ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی دوسرے جانب سٹی ہال میں جاری کانسرٹ کے دوران دہشت کر دی سے ہلاکتوں کی تعداد 143 تک جا پہنچی جبکہ 140 سے زائد زخمی ہے جن میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے روسی میڈیا کے مطابق حملے میں ملوث چار مشتبہ حملہ آور اور ان کے ساتھ ساتھی گرفتار کر لیے ایک ملزم فرید الدین ترکیہ سے ماسکو پہنچا ملزموں کا حدف حال میں موجود افراد کو حلاف کرنا تھا تاجک صدر امام علی رحمان نے کانسرٹ حال حملے میں تاجکستان کے ملاوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے بیان میں کہا ہے کہ حملے میں چار تاجک باشندوں کے ملاوث ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی